موسیقی موسیقی تفسیر سورہ النحل آیت نمبر نائنٹی ٹو وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ قَزَتْ غَزْلَهَا اور تمہاری عورت اس حالت اس عورت کیسی نہ ہو جائے جس نے آپی میند سے سوت کاتا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ہم نے اس حد تک یہاں تک اس آیت کی تفسیر پڑی جہاں پہ تذپرہ کیا گیا تھا ایک عورت کا جس نے بڑی میند مشقت کر کے پہلے سوت کاتا اور پھر کاتنے کے بعد جب وہ کپڑا بنا اور بنا گیا تو پھر خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو پھینکے اس کو ضائع کر دیا ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی تفسیر میں مفسرین کیا بتاتے ہیں کہ ایک شخص اس کی تفسیر میں کیا ہے کہ تم اپنا حال کیسا نہ بنا دینا ایک شخص کسا حال نہ کر دینا جو بڑی محنت بڑی مشقت بڑی قربانی بڑی جفا کشی بڑی صحیح کے ساتھ قطرہ کر کے نیکیوں کا ایک وزن اکٹھا کرتا ہے اور پھر خود ہی کچھ ایسے عمل کرتا ہے کہ وہ ان نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں حسد کینا بغض تکبر احسان دکھ دینا ریا کرنا شرک کرنا والدین کی نافرما برداری کرنا سارے ان عمال کی صف میں شامل ہیں اس کے بعد اللہ آگے فرماتے ہیں تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکرو فریب کا ہتھیار بناتے ہو کہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کر لے حالانکہ اللہ اس اہدو پیمان کے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اہدو پیمان وعدوں معاہدوں کا تذکرہ اور اس پر رویے بتائے جا رہے ہیں افائے اہد وعدہ نبھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اللہ کی سنت بھی ہے قرآن میں فرمایا گیا وَمَنْ أَوْفَ بِعَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ وعدہ اور کون پورا کرنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی افائے اہد کرتے تھے حیات طیبہ کے کتنے واقعات ہمیں اس بات کی گواہی ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدوں کو نبھانے والے تھے اور مومن کی صفت قرآن میں اللہ نے کیا بتائی وَاللَّذِينَ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنی اہدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے بالکل برخلاف منافق کی صفت یہ ہوتی ہے اِذَا آَحَدَا اَخْلَفَا جب اسے اہد کرتا ہے تو وہ اپنے اہد کی خلاف ورزی کرتا ہے اِذَا تُؤْمَنَا خَوْنَا جب امانت دیا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے یہ یہ منافقوں کی چار صفات جو بخاری میں آتی ہیں ان میں سے دو صفت جو ہے وہ امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی لہٰذا یہاں پر امانتوں کو ازمائش قرار دیا جا رہے اور ازمائش ہی تو ہے ازمائش ہی تو ہے وعدہ معاہدہ پیکٹ ڈیل ایک قسم کا معاہدہ ہی تو ہے کہ دو افراد نے آپس میں معاہدہ کر لیا ایک وعدہ کر لیا ایک قسم اٹھا لی تو اللہ سبحانہ تعالی فرمانے کی دنیاوی معاہدے اور دوانی دنیاوی وعدے جو ہیں یہ تمہاری ازمائش ہیں اللہ سبحانہ تعالی اس کے ذریعے تمہارا ایمان تمہارا اخلاق تمہارے پیمانے تمہارے رویے پر رکھنا چاہتا ہے کہ تمہیں افائے اہد کر کے کتنا رب کی رضا کا رویہ اختیار کرتے ہو اور اللہ نے فرمایا کہ یہ قسمیں دھوکے اور فراد کے لیے اپنے وعدے کر کے وعدہ کر کے قسم کھا کے اس کو دھوکہ فراد دے کے دنیاوی مال کمانے کا ذریعہ نہ بنا لینا یہ قسمیں اور یہ وعدے تمہارے لیے ازمائش ہیں اللہ دنیا دنی کے فائدوں کے لیے بدہدی سے بچنے خیانت سے بچنے منافقانہ رویے اپنانے سے بچنے والا خوشنصیب بنا دے وہ ضرور قیامت کے روز تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا اگر اللہ کی مشیت یعنی مرضی یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک امد بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے جسے چاہتا ہے راہِ راز دکھا دیتا ہے اور ضرور تم سے تمہارے عامال کی باز پرس ہو کر رہے گی اللہمہ حاسب ناخصہ بینیسیرہ اے مسلمانوں تم اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پانداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تھا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگ دو اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیش ڈالو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم چانتے ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچو جانے والا ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہی باقی رہنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بھی عہد کو نبھانے کا تذکرہ اور عفاہ عہد کی طرف مائل کیا اور عہد کو ایک آزمائش کرا دیا یہاں پر مسلمانوں کو ایک اور تصور سمجھایا جا رہا ہے پیچھے تو کہا گیا کہ اپنے عہد کی آزمائش میں پورے اترنا کیونکہ تم سے اس کا سوال ہوگا اب یہاں پر اس کے بعد آخرت کا نہیں بدہدی کا دنیاوی ایک نتیجہ دکھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرو کوئی بزنس ڈیل کوئی سودہ کوئی وعدہ کوئی کولو قرار کرو اور اس کے بعد اگر تم اس بدہدی اس میں بدہدی کا معاملہ کرو گے یا اس میں تم ڈیفولٹ کرو گے تو شاید کچھ دین کی طرف آنے والوں کو بدگمانی کا معاملہ پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بن جاؤ مثلا آپ دیکھیں کہ اگر ایک مسلمان تاجر ہے کسی نون مسلم تاجر کے ساتھ وہ سودہ کرتا ہے ایک معاہدہ ایک کولو قرار ایک پیکٹ کرتا ہے لیکن اس کے بعد اپنے تجارتی معاملات میں مال کمانے کے لیے اپنی دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے وہ خیانت کر دیتا ہے یعنی کم سامان بھیج دیا یا ملاوٹ والا سامان بھیج دیا یا وقت پہ نہیں بھیجا یا ناقص سامان بھیج دیا اور اس طرح بدہدی کا معاملہ کرے گا تو وہ دوسرا شخص جو نون مسلم اس مسلمان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے وہ شاید مسلمانوں کے ساتھ ڈیلنگ کی وجہ سے اسلام کی طرف قائل ہو رہا تھا مائل ہو رہا تھا رجحان ہو رہا تھا بڑھتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر لیکن ایک فرد واحد مسلمان کی بدہدی کی وجہ سے اس کی خیانت کی وجہ سے اس کے افائے اعقد کی کمی کی وجہ سے اس کے اس معاہدے کی ڈیفالٹ کرنے اور خیانت کی وجہ سے وہ کس سے بدگمان ہوگا مسلمانوں سے اسلام سے اور وہ جو اسلام کی طرف قائل ہو رہا تھا اسلام کی طرف بڑھ رہا تھا اسلام کی طرف مائل ہو رہا تھا ایک مسلمان کی بدہدی کے روئیوں اور اس کے غلط روئیوں کی وجہ سے وہ شاید اسلام سے خائف اور مسلمانوں سے دور ہو جائے گا تو اللہ نے یہی کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو الاسے روکا یہ بات یاد رکھئے گا ایک مسلمان امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کا نمائندہ ہے اس دین کا نمائندہ ہے دینِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ جب اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہ میرا کھانا پینا سونا جاگنا میرے اخلاق میرے معاملات میرا کاروبار میری زندگی کے ہر زندگی کا شعبہ اس بات کی گواہی دے گا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں میں اللہ کی کتاب تھامتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں تو وہ اس بات کا قول و قرار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اب دین کا گواہ بنے گا ایک مسلمان اپنی ذات کو نہیں اپنے گھرانے کو نہیں اپنی برادری کو نہیں اپنی قوم کو نہیں اپنے دین کا تعرف کروارہ ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر ایک دین کا دائی ایک قرآن کا طالب علم ایک قرآن کا معلم قرآن کی اور اسلام کی کتنی بڑی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اللہ ہمیں اس نمائندگی کا احساس اور اس کا فکر اور اس کے محاسبے کا خوف اور اس کی ادائیگی کا تقویٰ تھا فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے عبادات اپنے رویوں سے کسی کو اسلام سے بدگمان کرنے کسی کو اسلام سے دور کرنے کسی کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کر کے اس کو بھگانے کا ذریعہ بننے سے بچنے والا دائی بنا دے اللہ ہمیں قول اور فعل کے تزاد سے بچا لے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جھنجوڑ کے رکھ دیا کہ اگر تمہاری بدہدی کی وجہ سے اگر کسی کے قدم جم گیا اور آج حقیقتاً ایسا ہے آج پاکستان میں کتنی چیزیں جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں کوئی ایک چیز کی بجائے چاولوں کی پیٹی کے اندر نیچے ریت بھر دی جاتی ہے کہیں کچھ کر دیا جاتا ہے کہیں غلط آئیٹمز دے دیا جاتے ہیں تو کس کی بدنامی ہے اسلام کی بدنامی ہے مسلمانوں کی بدنامی ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد کی بدنامی ہے اللہ ہمیں ان چیزوں کو محسوس کرنے اور لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں بھی یہ اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے تو وہ کہیں چائنہ کا اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم چائنہ کاروبار کے لیے گئے تو کسی ایک ایسے شہر میں گئے جب مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ تھی اور اکثر پاکستانی وہیں پہ جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم ایک ریسٹورانٹ میں کئی ٹھہرے کئی ہوتیل میں ٹھہرے اور وہاں پہ جس پارٹی کے ساتھ ہمارا بزنس ٹرانزیکشن تھا وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں دو تین ہم مسلمان تھے اور وہ چار پانچ وہ چائنیز تھے جن کے ساتھ ہمارا سوہ شام کا معاملہ تھا اور سارا دن کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے اور جاتے پھرتے تھے تو کہتے ہیں ہم نماز کا وقت ہوتے ہیں تو ہم تینوں جو ہے نا وہ جماعت کرواتے تھے اور ہم نماز پڑھتے تھے ان سے تھوڑا سا وقفہ لے لیتے تھے کہتے ہیں وہ دو دن تو ہمیں دیکھتے رہے اور تیسرے دن انہوں نے ہم سے پوچھا کہ یہ تم لوگ کیا کرتے ہو نا انگیزائے رہے بھولو کن چیزوں سے بے بہرہ ہیں یہ تم لوگ کیا کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں بتایا کہ we worship a god there is one god اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا پانچ دفعہ یہ ہم اللہ سے ایک معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو تُو نے ہم نے ایا کا نابدو کا تفصیل انہوں نے بتائی نا کہ ہم اللہ سے ایک معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تُو نے جو ہمیں احکامات دیئے نا ہم ان کی اطاعت کریں گے انہوں نے کہا کہ آگے سے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے god نے تمہیں کیا کہا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم وعدہ خلافی نہ کریں ہم سچ بولیں ہم خیحنت نہ کریں تو کہتے ہیں جب ہم نے یہ کہا تو ان چائنیز لوگ جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ کہ تم اپنے اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے پانچ دفعہ دن میں کھڑے ہو کے اس وعدے کی تجدید کرتے ہو کہ تُو نے جو رب ہمیں کہا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہم خیانت نہیں کریں گے تو تم پانچ دفعہ یہ کہنے کے بعد اپنے رب کو کتنا چیٹ کرتے ہو کیا تاثر ہم نے بحصیت قوم نون مسلم کو اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے عبادات اپنے معاہدوں کے بارے میں دیا ہے اللہ ہمیں اپنے روئیوں سے اچھی ہی گواہی لوگوں کو دینے اور لوگوں کو خاموش دعوت اپنے روئیوں سے اسلام کی طرف دینے کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا اللہ کے احد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے بیش نہ دیا کرو جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا وہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہیں اور ویسے بھی اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ کے احد کو تھوڑے سے فائدے پہ بیش نہ ڈالا کرو ایک مومن اللہ سے کیا وعدہ کرتا ہے لا الہا اللہ اللہ تیری بندگی تیری عبادت تیری عطاعت کے علاوہ میں کسی اور کی عطاعت نہیں کروں گا ایا کنعبدو اللہ تیری بندگی اور تیری فرما برداری کے علاوہ میں اور کسی کی حکم کو تسلیم نہیں کروں گا اشہدو ان لا الہا اللہ تیرے دین کا گواہ بن کے اٹھوں گا یہ اللہ سے وعدے ہیں اللہ نے فرمایا یہ جو وعدے تم اللہ سے کر لیتے ہو ان کو تھوڑی کیمت کونسی کیمت دنیاوی فائدے اس عارضی زندگی کی ترقی اس عارضی حکیر سی زندگی کی خوشیوں کی زمانت یہاں کی ترقی یہاں کی خوشحالی یہاں کی مالی فراخی یہاں کی نامبری اور یہاں کی شورت یہ تھوڑے سے فائدے ہیں ان کے بدلے بیش نہ دیا کرو کیوں جو اللہ کے پاس ہے کہاں پر ہے وہ جو اس عبدی زندگی میں وہ جنت کی شکل میں جو اس نے تمہارے لیے تمہاری جان اور مال کے عوض تمہارے لیے سجا رکھا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہاری لیے بہت زیادہ بہتر اگر تم جانو اور چھو کچھ تمہارے پاس ہے دنیا کا مال دنیا کی عزت دنیا کی شورت یہاں کا حکومت یہاں کا عوضہ یہاں کی عرضی زندگی کی خوشیاں جن کے پیچھے تم اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہو یہ جو تمہارے پاس ہے وہ تو خرچو جانے والا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے تو پھر کیا کرو سبر کرو پھر سبر کرو سبر کا مطلب کیا ہے اللہ کی فرما پرداری اور اللہ کی اطاعت کے راستے میں جب مالی جسمانی روحانی تکلیفیں آئیں تو ثابت قدمی سے بغیر کسی ٹینشن کے بغیر کسی اپریہنشن کے بغیر کسی استراب کے سراسیمگی کے بغیر انگزائیٹی کے اللہ کی اطاعت پر جمع رہنا ڈٹے رہنا اللہ نے فرمایا ہم ضرور سبر سے کام لینے والوں کو ان کے عجر ان کے بہترین عمل کے مطابق دیں گے جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو نزدیک کون ہے اللہ کے نزدیک کیا متقی مرد زیادہ اللہ کے نزدیک ہے بس اوقات کچھ مرد کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو مردوں کی نیکیاں عورتوں کی نیکیوں سے بھی زیادہ پسند ہے اور اللہ کے ہاں مردوں کا درجہ عورتوں کے درجے سے زیادہ ہے ایسا معاملہ نہیں ہے اور پھر جواز کے طور پر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو نبوت سے مردوں کا سر فراز کیا تھا کیونکہ اللہ کے ہاں مردوں کا درجہ زیادہ ہے عورتوں کو نہ نبوت دی گئی نہ رسالت دی گئی نہ اسمانی الہامی کتابیں دی گئی اللہ کے ہاں درجہ ہی مردوں کا زیادہ ہے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت رسالت پیغمبری کے فرائز پر خواتین کو محض اس لیے منصب پر نہیں نافذ کیا تھا کیونکہ وہ جسمانی طور پر اپنی حیت اپنی ساکھ سکھ ہمزور ہیں نازک ہیں وہ جسمانی اور فیزیکل اگزرشن اور باہر کا جو دعوت کا ایکسپوشر ہے وہ خاتون کے لیے کرنا ممکن نہیں تھا اور ویسے بھی ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر پیدا تو ایک ماں کے گودھی میں ہوا تھا اس کے پیچھے متحرک حضرت خدیجہ تلقبرا جیسی بیوی ہی تو تھی ان کے پیچھے محبت کرنے والی حضرت فاطمہ تو زہرہ جیسی بیٹیاں بھی تو تھی تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جنڈر ڈسکرمنیشن کا کوئی تصور نہیں اللہ فرما رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مردوں کا یا عورتوں کا بشرتے کہ وہ مومن ہیں تو ہم اسے دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو ان کے عجر کے بہترین عمل کے مطابق بخشیں گے عمل کی قبولیت عمل کی قبولیت کیلئے دو شرطیں بتائی جا رہی ہیں نیک عمل اور دوسرا ایمان اللہ کے ہاں قبولیت کے لئے بنیادی طور پر ایک عمل کا نیک ہونا اور عمل سوالے کونسے عمل ہیں وہ عمل جو قرآن حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائے گئے وہی عملہ سوالہن ہیں لیکن ہر عمل جو عمل سوالہ کے پیمانے پر ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگا اس کے لئے دوسری شرط ایمان کی شرط ہے انہ لذینہ آمنو و آمل سوالہات یہ دو چیزیں نجات کے لئے ضروری ہیں اچھے سے اچھا عمل اچھے سے اچھا خیر کا معاملہ اگر وہ ایمان کے بغیر ہے تو بھی وہ نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا اور بھرپور اس سے بھرپور ایمان اگر عمل کے بغیر ہوگا تو بھی وہ نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا دونوں چیزوں کی کمبینیشن ضروری ہیں یہ ایمان اور عمل کہاں سے ملے گا قرآن کی تلاوت قرآن کے تعلق سے تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کا عدب اور سلیقہ سکھا دیا فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ عَجِيمِ اے قاری قرآن اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے سبر کرنے کے لیے اپنے ایمان کے اضافے کے لیے اور عمال سوالیہ کی اصلاح کے لیے تجھے تلاوت قرآن ضروری ہے تعلق بالقرآن ضروری ہے تو قرآن کی تلاوت کیسے کرنا جب تو قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو پھر کیا کرنا اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگ لینا اللہ سے پناہ مانگ لینا اس مردود شیطان سے قرآن کی تلاوت کا عدب اللہ نے خود قرآن ہی میں سکھا دیا تلاوت قرآن سے پہلے آعوض بِاللہ پڑھنا اور تلاوت قرآن سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حدیث کی تاقید ہے تلاوتِ قرآن سے پہلے ععوذ باللہ پڑھنا اللہ کی قرآن میں تاقید ہے اور تلاوتِ قرآن سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حدیث کی تاقید ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کام میں سے برکت اٹھ جاتی ہے ہم قرآن سے ہدایت رحمت اور برکت کے طلبگار ہیں تو اس سے پہلے مسنون انداز بھی بسم اللہ اور تصمیعہ کا پڑھنا ثابت ہے قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کی دشمنی سے مجھے اور آپ کو وان کیا انہو لقم عدو مبین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تمہارا کلم کلہ دشمن ہے بارہا فرمایا اور پھر حدیث نے بتا دیا کہ یہ دشمن کہا پہ ہے تم سے کوئی دور نہیں ہے تم سے کوئی غائب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے دل کے ایک حصے میں وسوسے ڈالتا ہے یہ شیطان یہ حدیث نے بتا دیا شیطان جو دشمن ہے اس نے اس انسان کی دشمنی اور عداوت کے اپنا حدف اور اپنا ٹارگٹ کیا بنایا وہ جو تخلیق آدم پر مقالمہ ہوا تھا اس نے کیا کہا تھا میں اب اس کے رستے میں بیٹھوں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس پر حملہ کروں گا وسوسے ڈالوں گا اس کو حکم دوں گا اس کو الجھاؤں گا اس کو امیدیں دلاؤں گا اس کو عرضوں دلاؤں گا میں خود آؤں گا اپنے پیادے چڑھا کے لاؤں گا کیوں تاکہ میں اس کو سرات مستقیم پر چلنے سے روک دوں وہ سرات مستقیم جو اس کو جنت میں لے کر جائے گا میں اس پر چلنے سے روک کر اس کو جنت کے داخلے سے محروم کروں گا کیوں کیونکہ اس نے مجھے جنت سے نکلوایا تھا یہ اس کی عداوت ہے یہ اس کی دشمنی جنت میں جانے کا رستہ مجھے اور آپ کو کونسی کونسی چیز سے ملتا ہے قرآن تعلق بالقرآن ہی ایک مومن کو جنت میں جانے کا طریقہ اور جہنم سے بچنے کا طریقہ سکھاتی ہے اللہ نے قرآن میں خود وعدہ فرمایا وَحَدَئِنَا هُنَّ جَدَئِن دونوں رستوں کی نشان دہی فرمائیں گے ہم اب شیطان پھر سب سے بڑا حملہ کب کرے گا جب بندہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مربوط کرتا ہے تو شیطان اس پر سب سے کاری ضرب لگانے پر عامل ہو جاتا ہے وہ شیطان ہو یا شیطان کے چیلے ہو شیطان اکیلا نہیں ہے پوری اقلابی ہے مِنَ الْجِنَّتِ وَنَّاس جنوں میں سے بھی ہیں جو دلوں پر پس پسیلے ڈالتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی کوئی شیطانوں کے چیلے ہیں قرآن پڑھنے سے رکاوٹ ڈالتے ہیں قرآن پڑھنے کی مخالفت کرتے ہیں قرآن پر عمل کے رستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں یہ شیطان ہیں یہ شیطان کے چیلے ہیں ہمیشہ سے اس پوری پارٹی کے جو تھالی کے چٹے بٹے ہیں ان کا ہمیشہ یہ سرگرمی ہے کہ تعلق بالقرآن میں روڑے اٹھکاتے ہیں اس لئے اللہ نے بتا دیا یہ شیطان تمہارے تعلق بالقرآن میں رکاوٹ ڈالے گا جب پڑھنے لگو اس کی پناہ مانگ لینا اس سے پناہ مانگ لینا رحمان کی شیطان حملہ پہ ویسے ایک ڈاکو حملہ کہاں کرتا ہے ایک بہت بڑا ڈاکو ایک بہت بڑا چور حملہ کہاں کرتا ہے جہاں خزانہ ملنے کا امکان ہے کسی چھوٹی سے کٹیا پر کسی جھوپڑی پر ڈاکہ کیوں نہیں پڑتا ایک بڑے سے محل پر ایک اونچ جیسے بڑے سے سجے سجائی کٹی پر ڈاکی کیوں پڑتے ہیں وہاں پہ خزانہ ملنے کا امکان ہے قاری قرآن طلبل میں قرآن عالم قرآن قرآن کے ساتھ جڑنے والا اس کے اندر کونسا خزانہ ہے اللہ کی محبت کا خزانہ رب کی معرفت کا خزانہ خالقی پہچان کا خزانہ عمال سوالیہ کے علم کا خزانہ شیطان کام پہ حملہ کرے گا جہاں پہ قرآن کے علم اور عمل کا خزانہ ہے تقویٰ اور خبِ الہی کا خزانہ بڑھنے کا امکان ہے وہاں پہ حملہ کرے گا اور کرتا ہے اسی لئے اللہ نے فرما دیا اپنے تعلق بالقرآن کو مضبوط کرنے لگو اور تھامنے لگو تو آعوذ باللہ پڑھ لیا کرو اور واقعی وہ حملہ کرتا ہے ایک شخص جو فجر کے قرآن کا احتمام کرنے کا عادی نہیں ہے وہ خاتون رات کو ارادہ کر کے سوتی ہے کہ بس کل سے میں نے پکا فجر کا قرآن اور اس کا احتمام کرنا ہے رات کو وہ ہر قسم کے وسوسے ڈالے گا کل تو تیرا سیمنار بھی ہے کل تو تیرا فلان کام بھی ہے کل تو تیری اپوائنٹمنٹ بھی ہے آج تیرا تھکیوی ہے بہت زیادہ مشکت اتنا ہیکٹک دن آنے والا ہے آج نہیں کل سے پڑھ لے تعلق بالقرآن میں رکاوٹ ڈالتا ہے خلل ڈالتا ہے اگر کوئی شخص اس کی زد سے بچ کے ذرا صاحب ایمان ہے اس کے وسوسے سے بچ کے قرآن پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے تو اگلا وسوسہ وہ پڑھتے وقت دل میں وسوسے ڈالتا ہے سو سوچیں سو خیالات سو وسوسے دل میں ڈال کر دھیان خراب کر دیتا ہے تاکہ تلاوت قرآن کی اندر سہب ہو جائے غلطی ہو جائے احراف میں ارے یہ تلاوت قرآن کیا ہے ایک ایک حرف پر دستس نیکیوں کا عجر سمیٹ رہا ہے وہ کہا رہی ہے قرآن اس کو تو آگ لگ رہی ہے اپنے انتقام کی آگ میں چل رہا ہے یہ دستس نیکیاں سمیٹ کے یہ تو اپنے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا وہ اس کا دشمن ہے وہ نہیں چاہتا کہ نیکیاں کمائے اب وہ ایسے خلل انداز کرے گا کہیں کہیں یہ کیا کرے نیکیاں نہ سمیٹ لے اس تلاوت قرآن سے ایسے ذہن کو منتشر کرے گا ایسے زبان کے اوپر حرف جو ہے اس کو بدلے گا کہ زیر زبر کی غلطی کروا کے احراب کی غلطی کروا کے تجوید کی غلطی کروا کے اس سے نیکی کی بجائے گناہ کی طرف لے جائے گا اگر کوئی ایمان والا شخص ہے اس کے اس حملے سے بھی بچ جاتا ہے تو اب وہ اس سے بڑا اس سے بڑا اپنا کارندہ بھیجتا ہے یاد رکھئے گا شیطان بڑا اگنائز ہو کے کام کرتا ہے اس کے چیلوں کی بھی ڈگری ہیں جو جتنا بڑا صاحب ایمان ہیں اس پر اتنا بڑا چیلہ مسلط کرتا ہے چھوٹے چھوٹے کمزور ایمانوں والا اور اپنے چھوٹے چیلے بھیج دیتا ہے اور جو ایمان والے صاحب ایمان لوگ ہیں زیادہ مستقم مزاج ایمان والے ان کے اوپر اتنا بڑا چیلہ ایم پوائنٹ کرتا ہے اب وہ شخص جو اس کے حملے سے بچ کر قرآن بھی اس نے تھام لیا قرآن کی تلاوت بھی اس نے پورے دھیان کے ساتھ صحیح تجوید غنہ شد مد کے ساتھ کر لیا اب تو بڑا سا چیلہ اس پر لگائے گا اب اس کو حملہ کرے گا اصل عجر والا کام تو تو نے کر لیا اصل ثواب والا کام تو تو نے کر لیا اب ترجمہ پڑھ کے کیا کرنا ہے ثواب تو تو نے سمیٹ لیا ثواب بھی ملنا تھا اس قرآن سے وہ تو تو نے سمیٹ لیا اب اس کو ترجمہ پڑھنے سے روکے گا اور حقیقتاً یقین مانیے یقین مانیے میرے معاشرے کے اندر نائنٹی فائی پرسنٹ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو شیطان کے چینوں نے اس کا ترجمہ پڑھنے سے روک رکھا ہے روک رکھا ہے کہ نہیں اگر آج اپنے اردگیت اب سٹیٹسٹکس کٹھے کریں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حقیقتاً قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے کچھ نہیں لفظی ترجمہ پڑھا ہے رمضان میں تکمیلے قرآن پر تکمیلے قرآن چار دفعہ مکمل کر لیے پانچ دفعہ مکمل کر لیے کتنی کتنی دفعہ قرآن پورا پڑھنے والوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا یہ کون حملہ کر رہے ہیں رحمان تو نہیں چاہتا رحمان تو فرماتے ہیں لقد یسرنا القرآن فحل میں مدکر میں نے تو قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے کوئی سے یقین یاد دہانی قبول کرنے والا نہیں اللہ نہیں چاہتا اللہ تو کہتا ہے شکوا کرتا ہے سوال کرتا ہے یہ جو آج ہمارے معاشرے میں صرف ناظرہ قرآن پر لیمٹ کیا یہ شیطان کے چیلوں اور ایجنٹس نہیں تو فتنے ڈال کر اور اگر کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے جیسے آج ہمارے معاشرے میں ایک اویرنس ہے لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر ایک بڑا سا شیطان کا چیلہ آکر اگلا وسوسہ کیا ڈالتا ہے ترجمہ پڑھتا لی ہے سمجھ تو لی ہے اب تُو نے کوئی عالمہ بننا ہے تُو نے کوئی مفتیہ بننا ہے تُو نے کوئی فقیحہ بننا ہے کیا کرنا ہے اس کا اس کی تفسیر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور پتہ نہیں کونسے مسلک کی تفسیر ہے کونسے گروہ کی تفسیر ہے کونسے سکول آف تھوٹ کی تفسیر ہے اور تفسیر پڑھنا تو علماء کا کام ہے پتہ نہیں یہ انٹرپرٹیشنز کس کی ہیں درست بھی ہیں صحیح بھی ہیں تمہیں کیا بنا دیں گی کیا نہیں بنا دیں گی اتنی مشکل ہے زبان تفہیم القرآن اردو مولانا مودودی کی تو سر کی اوپر سے گزر جاتی بتا نہیں کیسے کیسے فتنے کیسے کیسے وصف سے ڈالتا ہے آپ اپنے اردگرد جائزہ لے کے دیکھئے گا اپنے اردگرد دس سب سے بڑے پڑے لکھے ڈگریوں والے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کو دیکھئے گا اور ذرا صرف اتنا پوچھے گا شیطان کے اس حملے فستائز باللہ ہی من الشیطان الرجیم کی افادیت کا حساس ہو جائے گا لہٰذا وہ تفسیر پڑھنے سے روک دیتا ہے اب اگر کوئی بڑا ہی صاحب ایمان ہے اس نے قرآن بھی تھام لیا اس نے عربی بھی پڑھ لیا اس نے تفسیر بھی پڑھ لیا اب خزانہ کتنا سمیٹ لیا اس نے اب شیطان اس کا تو بہت بڑا دشمن ہے اب جب یہ قرآن کی تفسیر پڑھنے کے بعد اس کو بند کرے گا تو شیطان اپنا سب سے ایکسپرٹ ایک چیلا اس کے اوپر اپوائنٹ کر دے گا قرآن پڑھنے کے بعد اس کے دل میں ایک حل چل ہے میں کیا کر رہی ہوں یہ کیا بتا رہا ہے میرا کیسا رنگ ہے اس کا کیا رنگ ہے میں تو نہیں ملی ابھی میں نہیں کر رہی کیا کروں کیا نہ کروں شیطان اپنا ایک بہت بڑا چیلا لاکہ یہاں تو شک ڈال دے گا یا الجھا دے گا یا کنفیوز کر دے گا یا دھرا دے گا یا دھمکا دے گا اور عمل سے روک دے گا یہ کہہ کر اگر تو نے اس پر عمل کر لیا تو یا تو تیرے ہاتھ سے بہت بڑا دنیا کا فائدہ جاتا رہے گا تیرا ہستا بستا گھرانا چلتا چلاتا کاروبار تیری اتنی ساخت تیری اتنی ناموری سب تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے گی اور یا وہ دھمکیاں دے دے کے دھراتا ہے وہ کہتا ہے اگر تو نے پورے کا پورا عجر تو لے لیا ہے فہم تو لے لیا ہے سب خوش لے لیا ہے اگر اب تو پوری کی پوری اس کے رنگ میں رنگ گئی تو نے پوری کی پوری اس کی اطاعت کر لی تو پھر کیا ہوگا کوئی بہت بڑی نقصان کوئی بہت بڑی آفت کوئی بہت بڑی مصیبتیاں خسارہ تجھے آ لے گی اور یوں ہی وہ دھراتا رہتا ہے دھمکاتا رہتا ہے اور آج ہمارے معاشرے میں کتنے قرآن لٹرٹ لوگ بھی آج قرآن کے عمل سے رک جاتے ہیں یہ شیطان گلے میں توک ڈالتا ہے پاؤں میں زنجیریں ڈال کے ان کو رحمان کا بندہ نہیں ان کو شیطان کا بندہ بنا دیتا ہے یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ راف میں فرمائی اللہ ہمیں سے کوئی اس کے مصداق پر پورا نہ اترے قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا ایک شخص تھا جس کو اللہ نے قرآن کی آیات کا علم دیا اللہ نے تو اس کے ذریعے اس کو اونچا اٹھانا چاہا تھا لیکن وہ اس کی پابندی سے نکل گیا قرآن کی آیات کا علم اللہ نے اسے دیا لیکن وہ اس کی پابندی سے نکل گیا پھر شیطان نے اس کو اچھک لیا وہ رحمان کا نہیں شیطان کا بندہ بن گیا اللہ نے اس کی مثال دی اس کی مثال کتے کی سی ہے اللہ سبحانہ تعالی اس قرآن کو پڑھیں اس قرآن کو پڑھیں تو ہمیں شیطان مردود کی اقساہتوں سے بچا لینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دعا کس کی قبول ہوتی ہے یہ کیا ہے یہ دعا ہے نا اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھا دی یہ سارے طریقوں سے وہ تم پر حملہ کرے گا تو لہذا کیا کرنا ابتدا قرآن کے تعلق میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی دعا مانگ لینا دعا کس کی قبول ہوتی ہے غفل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی تو لہذا تلاوت قرآن سے پہلے یہ جو ہم قرآن کھول رہے ہوتے ہیں عوذ باللہ من الشیطان الرجیم کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں مانگنی قرآن کھول کر consciously ترجمہ سمجھ کے میں اللہ کو مقاطب کر کے وہ شیطان جس نے اس کے تعلق میں مجھ پر ہر قسم کا وار کرنا ہے خوف دلانے ہیں وسوسے ڈالنے ہیں میں اس مردود شیطان سے پناہ مانگ رہی ہوں اپنے رحمان رب سے consciously کیونکہ اس کی تاثیر اس کا عمل تبھی ہوگا انشاءاللہ جب اس کی اکساہتوں اور اس کے حملوں سے محفوظ رہیں گے تو consciously اور اگر پڑھنے کے باوجود بھی وہ معاملہ مسائل کا آتا رہتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی اس کے بعد رکاوٹیں آ رہی ہیں تو فستہ حضب اللہ میں صرف عوذ باللہ نہ پڑھے کی دعا کا اضافہ بھی کر لیں پھر ہم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں پھر ہم اپنی قرآن کلاس میں کیا پڑھتے ہیں اللہ پڑھنے لگے ہیں ہمارا سینہ کھولتے لوگوں کو ہماری زبان سے سمجھا دے گھر والوں میں سے کوئی نائب مددکار بنا دے یہ اس دعا کے ساتھ ہم قرآن کی محفل کا آغاز کرتے ہیں اور اختدام میں کیا پڑھتے ہیں جب سینہ کھل جاتا ہے قرآن کی محفل میں شیطان کی اکسہ ہٹوں سے بچ جاتے ہیں سینہ کھل جاتا ہے باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو اختدام میں ہم دعا کرتے ہیں ربنا اللہ خدایت کے بعد بانائے دلوں کو قجی کی طرف نہ لے جانا ٹیڑ کی طرف نہ لے جانا تو یہ دعائیں انشاءاللہ جب کانشنسلی کی جائیں گی تو یہ ضرور اپنی تاثیر بھی چھوڑیں گی اور انشاءاللہ بہترین نتائج بھی مرتب ہوگے جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگا کرو اور اس میں ایک پھر اور بات بھی یاد رکھے گا کہ شیطان سے پناہ لینے کے لیے مدد کس سے مانگنی ہے اللہ ہی سے مانگنی ہے ہمیشہ شیطان سے پناہ لینے کے لیے مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے کیونکہ شیطان کا مالک کون ہے بھئی اللہ تو ہمیشہ پناہ کس سے لی جائے گی قرآن مراد صاحب ایک بہت خوبصورت سی مثال سے یہ بات سمجھاتے ہیں واللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ نہ آئے مجھے شیطان کی پناہ شیطان سے پناہ مانگنی اللہ سے مانگنے کے حوالے سے مجھے یہ مثال بڑی اچھی بھی لگی قرآن مراد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ کسی کے گھر جاتا ہے اور وہاں پہ ایک بڑا سا کتہ بندہ ہوئے کتہ بندہ نہیں کتہ کھلا ہوئے اور جو ہی وہ گیٹ کھول کے اندر جاتے ہیں اور وہ کتہ جو ہے نا وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے ان کو بھبوڑنے کے لیے آتا ہے تو خورم سب سوال پوچھتے ہیں کہ بتائیں اس وقت اور وہ اس کتہ کا مالک جو ہے وہ سامنے بیٹ پر سویا ہے اس وقت وہ کیا کرے گا کیا وہ کتہ سے خود لڑے گا یا اردگرد ہمسائیوں کو بلائے گا یا کسی چھڑی سے اس کو مارے گا یا بہترین آلٹرنیٹیو ہے سامنے سوئے مالک کو کہے گا وہ ایک کتہ کو پکڑ اس کو کابو کر تو لہٰذا یہ شیطان شیطان کا مالک کون ہے اللہ ہے خالق مالک اور اس نے بھی اجازت کس سے مانگی تھی اس نے بھی تو اللہ ہی سے اجازت مانگی تھی تو لہٰذا شیطان کی اکساہتوں اور اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے پناہ میں اپنے آپ کو صرف اللہ کی پناہ میں دینا ضروری ہے اپنے لیے بھی یہ اکساہتوں کی پناہ مانگا کرے اور اپنی ذریعت اور اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں کو بھی اس سے محبوظ رکھنے کی دعا رحمان اور رحیم سے مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالی نے بتا دیا کہ قرآن پڑھنے لگو تو ایک توفہ ستاعز باللہ کیا کرو اور پھر کیا کیا کرو اسے اس شیطان کو ایک تو پناہ اللہ سے مانگ دیا کرو دوسرا ہے اس کے حملے سے بچنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے یہ جو شیطان ہے نا اسے ان لوگوں پر تسلط ہرگز حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے تو لہٰذا شیطان شیطان کے حملوں سے ایک کاری قرآن یا طالبیل میں قرآن شیطان کے حملوں سے بچ کر اس کے رنگ میں رنگے جانے کے لیے ایک تو عوض باللہ پڑھے گا شیطان کے حملوں سے بچنے کی دعائیں رحمان سے کرے گا اور دوسرا کیا کرے گا ایمان لائے گا جس کو قرآن پر ایمان ہے قرآن پر ایمان ہے کہ جب جہاں جیسا قرآن نے کہہ دیا وہ درست ہے قرآن کو جو مانتا ہے اور قرآن کی جو مانتا ہے ان پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہوتا اور پھر قرآن کو اور قرآن کی ماننے کے بعد اس رحمان پر توقل کرتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں اس پر بھروسہ کرتے ہیں کس حوالے سے کہ ایک تو جو اس نے احکامات دیئے نا وہی میری خیر کا ذریعہ ہے اس نے جو رہنمائی کی ہے وہی میری دنیاوی اور اخروی فلا اور قامیابی کا ذریعہ ہے اور اس پر توقل کرتے ہیں کہ جب میں اس کی اطاعت کروں گا جب میں اس کی طرف نکلا تھا جب میں اس کی تلاش میں نکلا تھا تو جس نے مجھے تب نہیں چھوڑا تھا جس نے مجھے تب ناکام نہیں چھوڑا تھا اب میں اس کی اطاعت کی طرف چلوں گا تو وہ مجھے تب بھی نہیں چھوڑے گا شیطان کا اثر ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور پھر ایمان لانے کے بعد اللہ پر توقل کر کے اس کی اطاعت کر دی اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتے ہیں جو اس کو اپنا سر پرست بنا لیتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرنے لگتے ہیں جب ہم ایک کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم قرآن کو خود گھڑتے ہو اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں ان سے کہہ دو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کر دے فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی را دکھا دے اور انہیں فلا اور سعادت کی خوشخبری دے دے اللہ سبحانہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو یک مشت سنگل سٹنگ میں ون پارٹ نازل نہیں کیا گیا تو یہ حقیقت ہے جسے میں اور آپ جانتے ہیں تئیس سال کے دورانیے میں اس قرآن کو گاہے بگاہے بتدریج کبھی پوری سورہ الانام جتنی سورت کبھی تھوٹی آیات کبھی پانچ آیات کبھی کچھ رکوات کی شکل میں متفرق وحی کے موقعوں پر نازل کیا گیا اب اس حوالے سے پہلی بات جب قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا تو مشکین مکہ جو اس دور کے لوگ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیات کچھ شکوات ایک صورت پیش کر دیتے تھے تو مشکین مکہ اس دور کے لوگ جو ہے وہ اتراز کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو ویسے بھی اتراز کا بہانہ چاہیئے تھا وہ اتراز کیا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ رحمان کی طرف سے ہوتا تو پھر تو وہ ایک دفعہ نازل کرتا اللہ کے لئے تو اللہ گلگ نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ تو سبحان ہے اللہ تو پاک ہے بشری تقاضوں سے اور بشری کمیوں اور کتاہیوں جس کی وجہ سے یہ انسان اتنا بڑا کلام ایک دفعہ لکھ کر پیش نہیں کر سکتا اللہ تو پاک ہے اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا کلام بنا کر ہی پیش کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ تو سب سے بڑا ہے وہ ان سے پاک ہے اگر اس کا کلام ہوتا تو وہ یکمشتی نازل کر دیتا وہ روز ایک دوسرا تیسرا چوتھا زمیمہ جو ہے وہ نہ بھیجتا تو لہٰذا یہ اتراز کرنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی اس کا تذکر آئے گا وہ رات و رات کچھ لوگوں سے سیکھ کر اگلی آیات میں اس کا تذکر آئے گا تو میں وضاحت وہاں زیادہ کروں گی کچھ لوگوں سے رات و رات سیکھ کے اس کو نعوذ باللہ گھاڑ کے اپنے کلام کو اللہ کے ساتھ منصوب کر کے پیش کرتے یہ تو مشکین مکہ کا اتراز تھا جس کا جواب اللہ سبحانہ تعالی نے دیا کہ اللہ ایک کی جگہ دوسری آیت لاتا ہے اس کو آہستہ آہستہ نازل کرتا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کب کہاں کیوں اس کو بتدریج نازل کرنا ہے ان کے اتراز کا جواب دے کہ یہ حقانیت کہ یہ کلام اللہ ہی کا کلام ہے حالانکہ بتدریج اتارا جا رہا ہے دوسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ قرآن بتدریج اترا درجہ بدرجہ درجہ اترا اس میں مختلف معاملات ہیں ایک تو یہ آہستہ آہستہ اترنے اور درجہ بدرجہ اترنے کا معاملہ ہے قرآن کو آہستہ آہستہ کیوں اتارا گیا یک مشت کیوں نہیں اتارا گیا مختلف وجوہات ہیں جو ہمیں اپنی چھوٹی سی عقل سے سمجھ آتی ہیں اللہ کلام کا شارعہ تو اور بہت سی حکمتیں ضرور ہی مدد نظر رکھے ہوگا لیکن ہمیں جو تفسیر سے حکمتیں سمجھ آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کے لیے وحی کی کیفیت آپ کے لیے بہت بہت بھاری ہوتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث میں پتا چلتا ہے کہ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پر پیشانی کے اوپر وہ پسینے کے چشمیں جو ہیں وہ پھوٹ نکلتے تھے آپ کا جسم بہت زیادہ بھاری ہو جاتا تھا کتنے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخولت کے لیے آپ کے بوجھ کو خلقہ اور کم کرنے کے لیے دوسرا ظاہرے جب آپ پر وحی ہوتی تھی تو آپ اس کو پڑھ کے سناتے تھے قاتبین وحی کو لکھواتے تھے تو قاتبین وحی کی آسانی کے لیے ظاہرے کچھ آیات کو لکھنا یا خدا نہ خاصتہ اگر ہم دیکھیں کہ پورے کا پورا قرآنی سارا اتر گیا ہوتا تو کیا یکمشت اس کو لکھوانا ممکن ہوتا قاتبین وحی کی سخولت کے لیے تیسری بات آپ کو پتہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو صرف لکھانی چاہتا تھا اس وقت حافظین اکرام جو محفل میں موجود ہوتے تھے وہ اس کو یاد کرتے تو حافظین کی سخولت اور آسانی کے لیے اس کے بعد جب آپ قرآن اترتا تھا تو آپ آپ اس وقت اس کی تعلیم اس کی تشریح اس کی توضیح اس کی ایکسپلینیشن بھی کرتے تھے اگر پورا قرآن یکمشت اتر جاتا تو تعلیم کیسے ہوتی توضیح کیسے ہوتی تشریح کیسے ہوتی اور ہو ہی نہ پاتی تو لہٰذا آپ کی وحی کی آسانی کے لیے کتابت کی آسانی کے لیے حفظ کی آسانی کے لیے تعلیم تدریس اور تبلیغ کی آسانی اور سہولت کے لیے اور پھر سب سے بڑھ کے عمل کی آسانی کے لیے عمل کی آسانی کے لیے امپلیمنٹیشن لاغو کرنا ان عمال سوالیہ کے عادی ہونے کی آسانی کے لیے آپ دیکھیں نا کہ بس اوقات یہ بات میں ہمیشہ مثال سے سمجھاتی ہوں کہ بارش جب آہستہ آہستہ برستی ہے تو ساری کے ساری جذب ہو جاتی ہے نا لیکن اگر موصلہ دھار بارش برستی ہے ہیوی ڈاؤن پور آف رین تو کیا ہوتا ہے کچھ تو جذب ہوتی ہے لیکن باقی ساری سطح زمین کے اوپر بہ جاتی ہے کیچڑ پھسلن بہت سے لوگ اپنے پاؤں اپنے لباس بھی گندے کرتے ہیں اور بہت سے گر بھی جاتے ہیں تو لہٰذا یہ آہستہ آہستہ قرآن کی آیات کی بارش جو ہے یہ دلوں میں جذب ہو رہی تھی عمل کے اندر راسخ ہو رہی تھی اور پھر یہی عمال سوالیہ کی کھیتی کی بڑھوتی کا ذریعہ بھی بنی تھی اور یہ آہستہ آہستہ قرآن کی تعلیمات بھی اور بتدریج بھی بتدریج کا مطلب ہر مختلف چیزوں کے لیے ابتدائی حکم پھر سیکنڈری حکم پھر ٹرشری ڈگری کا حکم آیا ایسے ہی تھا نا تاکہ بہت سی چیزیں جو اس معاشرے کے اندر رچی بسی گڑی بھی ان کی گھٹی میں گھسی تھی ان کو اقدم سے ارادیکیٹ کرنا پاسیبل ہی نہیں تھا سلو سٹیڈی کانٹینویس بٹ ایک پروگریسیف تربیت اور تعلیم بنی تھی کتنے حکمات سٹیڈیز میں آئے پرائیمری سیکنڈری ٹرشری حکمات نماز کا حکم پہلے دو تھی پھر پنجگانہ آگئیں روزوں کا حکم پہلے آپشنل تھے رکھو نہ رکھو فیدیا دو ویسے رکھ لو بہتر ہے پھر فرض کر دیئے گئے سود کا حکم شراب کا حکم زنا کی سزا تو یہ وہ چیزیں تھی جو آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر inject infuse infiltrate کی گئیں اور آہستہ آہستہ معاشرہ one after the other progressively steadily ان کا آدھی ہوتا چلا گیا اس لئے حکم آہستہ آہستہ بھی آئے تھے اور بددریج درجہ بدرجہ one after the other form میں بھی آئے تھے پھر قرآن سنگل سٹنگ میں کیوں نہیں آیا یہ تو کنشی وجہ آتی اس کے علاوہ بھی تئیس سال کی مدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حیات کا دور نبوت کے بعد اس میں بہت سے موقع ایسے تھے جو بہت difficult periods تھے hardship stress opposition عذیتیں persecution torture آپ کو صحابہ کو تسلیوں کی ضرورت ہوتی تھی ایک ہی موقع پہ سارا قرآن نازل ہو گیا ہوتا تو اس وقت تسلی کہاں سے آتی سکینہ تسلی ڈھارس سبر دینے کے لئے believe you me قرآن پڑھتے ہیں تو وہی مسئیبتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی میں تھیں ایک شخص جب قرآن سے جھڑتا ہے تو اس کے زندگی میں بھی وہ سب کو turmoil آتا ہے اس کے زندگی میں بھی topsy terوی مشکلات آتی ہیں تو یہ قرآن کی آیات جو اس دور کے لوگوں کو تسلی کے لئے دی جا رہی تھی یہ واقعی کار یہ قرآن کو بھی ثابت قدمی دیتی ہیں اس کی بھی ایمان کی battery charge کرتی ہیں اس کو بھی صبر کی طرف مائل کرتی ہیں تو یہ رہتی دنیا کے لوگوں کے لئے صبر اور تسلی اور ہانسلے کے لئے ایک syllabus disorder میں دیا گیا یہ سورہ نور پر عمل کرو گیا نہ مشکلات آئیں گی اگلی صورت میں تسلی آ جاتی ہیں تو اس لئے بتدری جائیں اس دور کے لوگوں کو تسلی دینے کے لئے آج کے لور کے کاری قرآن کے لئے بھی تسلی اور صبر کے طریقے بتانے کے لئے پھر اس دور میں بشری تقاضوں سے اس گروہ سے کمیاں کتاہیاں ہوتی تھی ان پر تبصرے کرنے کے لئے احد کے بعد آئے بدر کے بعد آئے تبوک کے بعد آئے منافقین پر تبصرہ ان کی کرٹیسزم ان کی نشاندہی مومنین کی تعریف آنے والی تشکلیفوں کی وجوہات تبصرے ہوئے ڈسکشنز ہوئیں سجیشنز ہوئے ان زندگی کے حالات جو رونما ہو رہے تھے اس کے اوپر تبصرہ کر کے ریتی دنیا تک امت کے لوگوں کو طریقے بتائے گئے دیکھا مدینے والوں نے یہ کیا تھا تم بھی یہ کرنا پھر اس کے بعد دبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیہ در پیہ کبھی سوال ہو جاتے تھے سورہ کافر میں سوال ہوئے تھے سورہ یوسف سے پہلے سوال ہوئے تھے آپ سے question answer سیشنز ہوتے تھے ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتاؤ سورہ اخلاص سے پہلے سوال ہوئے سورہ کافرون سے پہلے سوال ہوئے تو ان سوالوں کے جواب جو 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتے تھے قرآن کی وہی بساوقات ان سوالوں کے جوابوں کے لئے نازل ہوتی رہی اگر ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا ہوتا تو ان سوالوں کے جواب کہاں سے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن میں سے نکال کے وہ جواب دینا شاید اتنا آسان نہ ہوتا پھر بس اوقات کچھ صحابہ اکرام کتنے خوبصورت خوبصورت عمل کر جاتے تھے ان کی تعریف کے لیے آیتیں آتی تھی ان کی انکاریجمنٹ کے لیے آیتیں آتی تھی اللہ کی رضا کے پروانے دینے کے لیے سحیب بن سننان رومی کے لیے آیات آئیں حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم کے لیے آیات آئیں سمیں اللہ ایک خاتون کے لیے آیات آگئیں تو صحابہ اکرام کی زندگیوں کو انکاریج کرنے کے لیے آیات نازل ہوتی تھی حضرت صحابہ بن عبی وقاس اور ان کی والدہ کا معاملہ چلا قرآن کی آیات آگئیں تو لہٰذا ان کی روز مرہ ایکٹیوٹیز ان کی ہپننگز میں ان کی تعریف کرنا اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے قرآن کی آیات آتی تھی اور پھر مشکین مکہ کے جو غلط رویے تھے ان کو گاہے بگاہے جھنجھوڑنے کے لیے آیات آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی ان کے جھنجھوڑا گیا ہے یہ جو تم کر رہے ہونا یہ حضرت صالح کے ساتھ انہیں بھی کیا تھا ان کا کیا حال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنا کے تسلی دی گئی یونس علیہ السلام کی طرح حجت کے حکم سے پہلے نہ حجت کر جائیے گا تو یہ سارے حالات حاضرہ پر گائیڈنس سوال جواب تسلیہ اور یہ سارے کا سارا تبصرہ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ تئیس سال میں قرآن گاہے بگاہے سلولی پروگریسیولی نازل ہوا اور پھر بنیادی طور پر یہ قرآن تئیس سال میں نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پوری کی پوری زندگی کی ایک بہترین تاریخی روداد بھی بن گئی پوری کی پوری حیاتِ طیبہ کی روداد بھی ہمیں قرآنی سے مل جاتی کبھی غزوہِ احد ہے تو کبھی بدر ہے تو کبھی تبوک ہے کہیں ہونین ہے کہیں سورہِ خشر میں بنو نظیر ہے کہیں بنو قریضہ ہے تو گویا پوری حیاتِ طیبہ مغازی اسوائے رسول اسوائے صحابہ سیرتِ صحابہ تمام چیزیں یہاں سے مل جاتی آپ سمجھ میں ہیں اللہ نے درجہ بہ درجہ کیوں نازل کیا تھا اللہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے درجہ بہ درجہ ہونے کی بھی حکمت کو سمجھ کر اس پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب اس کا ادراز ہمیں معلوم ہیں یہ لوگ تمہارے بارے میں شک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو کس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان تو عاجمی ہے یہ تو صرف عربی زبان ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے کلام کو بتدریج آنے کا اتراز کر کے کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یکمشت ہوتا سنگل سٹنگ میں آتا یہ ایک سٹنگ میں نہیں آیا اس لئے نبی اللہ کا کلام ہی نہیں یہ پیش کیا انہوں نے یہ اتراز کیا اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھڑ رہے ہیں نبی اللہ سمہ نبی اللہ منزالک تو پھر گھڑنے کا ذریعہ انہوں نے خود سے خود فیبریکیٹ کر کے کر لیا اور کیا کہا کہ یہ جو گھڑا جا رہا ہے اس کا سورس کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو راتوں کو کچھ اہل کتاب کے عیسائیوں اور یہودیوں کے غلاموں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ان کی الہامی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کا علم اور آیات سیکھتے ہیں اور نعوذ باللہ رات و رات اس کو بدل کے اس میں تغیر اور تبدیلی موڈیفیکیشنز ایڈیشن اور سبٹریکشن کر کے اس کو اپنا سیلف فیبریکیٹڈ اپنا کلام بنا کے نعوذ باللہ اللہ کی طرف منصوب کر کے پیش کر دیتے پوری ایک فیبریکیٹڈ ٹیل ایک پوری فیبریکیٹڈ کہانی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اللہ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افتراب بردازی کے لیے منصوب کر دیتے اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتابیں پڑھ کے جو ہے وہ تغیر اور تبدیلی کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اعتراض سے بچانے کے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا تھا آپ ان پڑھتے آپ نے کتابوں کا علم حاصل نہیں کیا تھا نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے اگر لکھنا پڑھنا جانتے تو دیکھیں پھر کتنے اعتراضات کی بچھاڑ ہوتی نہ لکھنے پڑھنے والے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے بس اوقات شاید لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہ پائیں آپ دیکھیں کہ اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہستی اس دنیا پر اللہ کو محبوب تھی لیکن اتی محبت کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی علم سے محروم رکھا کتا بڑا اللہ کا ایک انام ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے دنیاوی علم لیکن اس دنیاوی علم کی نعمت سے محرومی بھی محمد صلی اللہ ضرور کار فرما ہوتی ہے اللہ اپنے محبوب بندوں کو چھوڑا نہیں کرتا ان کو جب بڑی سے بڑی محرومی بڑی سے بڑی نعمت کی کمی میں بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو پیچھے ضرور پوشیدہ ہوتا ہے اللہ اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ محبت کرنے والا الودود ہے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت اور اللہ ہمیں اس محبت کا ایمان اور توقع اطاف فرما دے بہرحال جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ امی تھے یہ اطراز تو لگایا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں پڑھتے اور گھڑکے پیش کر دیتے ہیں تو اب اس کے علاوہ ایک اور اطراز لگا دیا کہ کیا کرتے ہیں پڑھے لکھے یہ خودی جو ان کے غلام ہیں ان سے جا کے پڑھتے ہیں کیونکہ سردار تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کتاب کے سردار تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور معاملت کرنے والے نہیں تھے یہ کہا جاتا تھا کہ غلام سے جا کے سیکھتے ہیں اور باقاعدہ اگر ہم کتابیں پڑھیں تو کچھ روایات میں نام بھی باقاعدہ موجود ہیں مولانا مدودی رحم اللہ نے بہت وضاحت سے نام لکھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں جبر نامی وہ آمیر بن حضرمی کا ایک رومی غلام تھا جس کا نام جبر بتایا گیا ایک اور روایت میں یطب بن عبدالعزہ کا ایک غلام جس اعیش یعیش بتایا گیا پھر ایک مکہ کی عورت اس کا یہودی غلام جس کی کنیت ابو فقیح یسار اس کا نام بتایا گیا اور پھر ایک اور رومی غلام جس کا نام بلام یا بلان بتایا گیا تو جبر یسار بلام یعیش یہ چار لوگ اور غلاموں کا نام جو ہے وہ بنیادی طور پر بتایا گیا وہ کہتے تھے کہ آپ رات و رات ان کے پاس جاتے ہیں اور یہ غلام ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جونکہ ساتھی سارے غلام لوگ ہیں معاشرے سیکھ اس کو قرآن بنا کر نام زباللہ پیش کرتے اللہ نے تو ایک جواب اس اعتراض کی نفی میں دے دیا کہ تم تو اس بات کو منصوب کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے غلام کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان کی کتاب سیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کی کتابیں تو عبرانی زبان میں اگر آپ جانتے ہیں تو یہودیوں کی تورات اور عیسائیوں کی انجیل عربی زبان میں نہیں عبرانی زبان میں نازل کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتب تھے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت سے فرمایا تھا کہ زید عبرانی سیکھ کر میری مدد کرو اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے سیونٹین دنوں میں سترہ دنوں میں حضرت زید بن ثابت نے عبرانی سیکھی تھی بہرحال اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے جواب دیا کہ وہ لوگ جن سے کہتے رسول اللہ اصل میں آجمی کہتے ہیں اس شخص کو جو گونگا ہو اور عرب لوگ جو ہے نا وہ اپنی زبان اور اپنی زبان کی فراست اس کی روانی اس کی الوکونسی اور اس کی فصاحت پر اتنا فخر اور اتنا گھمنڈ کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جو نون عرب لوگ ہیں وہ تو بنیادی طور پر وہ کیا کہتے تھے وہ آجمی کہتے تھے کہ گویا گھونگی زبانے ہیں یہ بولنے والے لوگ اپنا مدہ اپنا مانی بیان نہیں کر سکتے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم کہتے ہو کہ وہ قرآن کو پیش کر رہے وہ جس زبان کے اوپر تم الزام لگاتے وہ تو عبرانی زبان ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ امی ہے وہ ایک ایسی زبان جو ان کی زبان نہیں جو ان کی مدہ ٹانگ نہیں جس کو لکھنا پڑنا وہ نہیں جانتے اس بولی کو سننے کے بعد اس کو عربی میں کیسے ٹرانسلیٹ اور انٹرپریٹ اور کنورٹ کر سکتے بڑی سند والا انکار تھا اللہ سبحانہ تعالی نے اصل میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے اعتراضات اس عالم الغیب کو پہلے پتا تھے اسی لئے اس عالم الغیب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے اعتراضات آپ کی جو بیزدی کرنے والے سارے پورٹرز تھے ان کی نفی کے لئے آپ کو کیا رکھا تھا آپ کو امی بنایا تھا رب معیز ہے عزت اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ رب حکیم ہے وہ رب رحمان ہے وہ رب الودود ہے آنے والی تکلیف آنے والی زلطوں آنے والی عزت کی کمیوں آنے والے دکھوں غموں پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے وسیلے اور اسباب وہ تکلیف دینے سے پہلے فراہم کر دیتا ہے اللہ ہمیں توقع اطا فرمائے اللہ ہمیں اپنی پہچان اور معرفت اطا فرمائے اور اللہ ہمیں کامل ایمان اطا فرمائے اللہ عالم الغیب ہے آنے والی تکلیف سے پہلے تکلیف کا مداوہ کرنا صرف اس کے اختیار میں دعا کس سے کرنی ہے ہر وقت چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے اس سے دعا کیا کریں اور آنے سے پہلے تکلیفوں کا مداوہ صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں اللہ ہمیں قسرت سے دعا صدقہ کرنے کی توفیق اطا فرمائے بہرحال جی آپ کے خلاف اس کے علاوہ اور بہت سے اطراز کے جواب کے لئے دلائل ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ رومی غلاموں کے پاس جا کے کلام سیکھ کر پیش کرتے تھے تو ہمیں تو کہیں تاریخ میں راتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں اور کوئی رودہ دے حیات طیبہ میں موجود نہیں دوسری بات ہے کہ اگر آپ کے استاد ان کے کول کے مطابق آپ کے استاد کوئی رومی غلام ہوتے تو صحابہ اکرام میں اور مسلمانوں کے دائرے میں تو وہ بڑے معزز ہوتے بڑے محترم ہوتے یعنی جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے کول کے مطابق اور ان کے کہنے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے جا کے سیکھ رہے تھے تو پھر وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت اتنا عدب اتنا اتنا اترام کرتے تھے اور ایسے آپ کے وضو کے پانی لینے کیلئے ایک دوسرے سے آتے ان کی علمی برطری کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا نہ کوئی ایسے غلام نہ کوئی ایسے غلام سے ملاقات نہ کوئی ایسے غلام کا آپ کے ہاں درجہ نہ کوئی صحابہ اکرام کی ایسے غلام کے ساتھ کوئی عقیدت کوئی عدب کوئی احترام کا معاملہ یہ سب کیا تھی یہ افتراب پردازی تھی یہ جھوڑ تھا جس سے عالم الغیب نے دور کرنے کے وسیلے اور اسباب ان اترازات سے پہلے وزہ فرما دیئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی حفاظت کے لئے اٹھنے اور اس کی سربلندی کے لئے جمنے کی توفیق عطا فرما یہ ہے اللہ کی حفاظت قرآن کی ایک شک اللہ کو بتاتا کہ جو جو اترازات ہوں اللہ نے اس کی حفاظت کیلئے اس کے تدارو کیلئے طریقے پہلے اختیار کر لئے اللہ ہمیں بھی اس کی حفاظت کرنے کا ایک ادنا سا مخرا بنال اور اور ہماری ادنا چھوٹی چھوٹی کوششوں میں برکتیں اور اپنی قبولیت سے ہمیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دے جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا اگر وہ مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو سب خیر ہے مگر جس نے دل کی رضا مندی کے سات کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے ساب لوگوں کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اور اللہ کا قائدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کرتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ چونکہ قرآن کے اعتراضات کا ایک دور ہے مکی صورت ہے مسلمانوں کی مخالفت ہو رہی عذیت دی جار مسلمانوں کو مارا پیٹا ٹورچر کیا جاتا تھا تو پھر ایک حالت بتائی جا رہی ہے کہ جب قرآن پر عمل کرنے والوں کو ستایا جائے گا مارا جائے گا اور ان کو کلمہ کفر مجبور کرنے کہنے پر مجبور کیا جائے گا تو پھر اللہ کا معاملہ ایسے مجبور شخص کے ساتھ کیسا ہے اللہ نے اجازت دے دی کہ اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد امت رسول صلی اللہ علیہ سلم کا فرد بننے کے بعد اپنے مخالف مشرک کافروں کی طرف سے مارا جائے پیٹا جائے کس حدف کے تحت اگر تم کفر کروگے اور کلمہ کفر جب تک نہیں کروگے ہم تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے ایسی حالت میں اللہ نے اپنی جان اپنی عزت اپنی عبرو بچانے کے لیے کلمہ کفر پکارنے کی اجازت دے دی ہے یہ اللہ کی طرف سے اجازت موجود ہے کہ اگر مارا پیٹا محض اس لیے جائے کہ کوئی مجبورن کلمہ کفر پکارے اور اس سے اس کی جان بخشی اور اس کی عزت اور اس کے ایمان چھوڑ دیا جائے حالانکہ اس کے دل میں یعنی صرف مجبوری سے زبان سے تو الفاظ نکلیں لیکن دل کے اندر ایمان موجود ہو تو ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لچک اور چھوڑ دی یہ لچک اور چھوڑ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی عظیمت کا درچہ کیسا ہے یہ لچک اور چھوڑ یہ حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ مکی دوار میں آپ کو پتہ یہ وہ گھرانہ آل یاسر وہ پورے گھرانہ جو ہلکہ بگوش اسلام ہوا تھا دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا کبھی ماں کو کبھی باپ کو کبھی بیٹوں کو ستائے جاتا تھا اور بہت ہی حسیت دیے جاتے تھے تو اپنی والدہ کی وفات کے بعد اب جب صرف بیٹے ہی ٹارگٹ بنے تو حضرت ایمان کا اقرار کا اعلان کا اقرار کا انکار کیا تو تب ان کی جان بخشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زاروں کتار روتے ہوئے حاضر ہوئے اور آپ کے پاس جب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ بے خیر اور میں نے ان کے معبودوں کا ذکر اچھی طرح سنگ یعنی مجھے مارتے جا رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو نوز بللہ گالی دو اور ہمارے معبودوں کی تعریف کرو تب تک ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں تو مجھے اتنا مارا گیا پیٹا گیا تو میں نے یہ تب تک مجھے نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ وآل صلی اللہ فرمایا کہ اس وقت تو اپنے دل کی حالت کیا پاتا تھا کہ جب تیری زمان سے شان میں گستاخی نکلی اور ان کے معبودوں کے حق میں تعریف نکلی تھی زمان کنیت دروست ہے تو کیا ہے تو اللہ سبحان تعالی بخشنے والا رحمان ہے اللہ اس کی لچک دے رہا ہے ایسے ہے کی نہیں ہے آپ کو پتہ دو لوٹے وے میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کی لئے کس چیز کی اجازت ہے جھوٹ جیسے گناہ کی اجازت ہے شیطان کی گندگی اور بتوں کی گندگی اور جھوٹ سے بچنے کا حکم ہے سورہ حج میں لیکن اس حکم کا جس کا بتوں کے ساتھ اللہ نے اجتنا آپ کا حکم دے دیا کیونکہ دل میں ارادہ کیا تھا صلح کروانے کا یہ نیت ہے نیت کی اصلاح اتنی اہم ہے بہرحال آپ صلی اللہ سے بول رہا تھا میرے دل میں اتمنان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما این آدو فعود وہ ایسے کریں گے پھر تو پھر ایسے کر لینا تو لہٰذا یہ این آدو فعود جو آپ نے کہا کہ اگر وہ تجھے پھر ایسے مارے پھر تجھے کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں پھر تجھے گستاخی کرنے پر مجبور کریں تو پھر کہا دینا یہ کیوں کہا گیا تھا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت دی تھی قرآن میں جب تک کوئی لچک کوئی چھوٹ کوئی حکم کوئی نرمی نہ ہو تب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرمی اور چھوٹ دیتے میں نظر نہیں آتے آپ نے یہ چھوٹ کیوں دی تھی کیونکہ قرآن نے اس کی اجازت دی تھی لیکن جہاں چھوٹ دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نرمی پہنچا بھی دی اللہ نے اتنی نرمی اور اتنی اجازت دی ہے لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام کا طریقہ کیا اللہ نے اجازت دی تھی کہ ماری پیٹے جاتے ہو تو قلمہ کفر کہ دی لیکن صحابہ اکرام صبر نہیں عظیمت کے پہاڑ نظر آتے حضرت خواب بن ارث جب وہ انگاروں کے اوپر لٹا کے سینے کے اوپر پتھر کی سل رکھ دی جاتی تھی اور چربی کے پگلنے سے وہ انگاریں جو ہیں وہ بجھتے تھے اللہ نے تو اجازت دی تھی کہ آخد کی بجائے شرک کا طریقہ اختیار کریں لیکن یہ عظیمت کے پہاڑ تھے حضرت بلال کو جب دہکتی وی زمین کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا ننگے بدن کے ساتھ جب کوڑے برسائے جاتے تھے جب چلچلاتی بھی دھوپ میں زرہ پینا کے وہ شہد والا پانی پیلا کے بے ہوش ہونے تک پہنچا دیا جاتا تو زبان پر آہد آہد کے الفاظ جاری رہتے تھے حالانکہ اجازت موجود تھی اس حالت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ آپ دعا کرتے اللہ نے ان کو اتنا صبر اتنا عظم ان کو اتنا عظیمت کا پہاڑ میرے اور آپ کے نمونے کے لئے بنایا تاکہ امت کے بعد کے لوگوں کا ایمان ایسا نہیں ہوگا ان کے ایمان ہلیں گے ان کے پاؤں ڈگمگائیں گے راستی حق کے رستے پر چلیں گے تو پریشان ہوں گے خائف ہوں گے شیطان کے حملوں کا شکار ہوں گے وہ جو اپنے جبڑے کھول کے بیٹھا ہوئے وہ ان کو انگلف کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالی نے اسی لئے عظیمت کے ان پہاڑوں کو اتنا صبر اور اتنا ایمان اور اتنی ثابت قدمی کا نمونہ بنا دیا کہ آج ان کو دیکھ کر ہمارے لئے بھی صبر آسان ہو جائے اگر ان لوگوں نے یہ عظیمت کا رستہ نہ اپنایا ہوتا تو شاید میرے اور آپ کے لئے کم تر درجے کا صبر بھی آسان نہ ہوتا اللہ سبحانہ تعالی نے بڑا قرم فرما دیا وہ علامہ اقبال نے اسی لئے کہا وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ کبھی یہ نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا وہ کیا گردوں ہے جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ ہم تو ان کی زندگی کے حالات کو جانتے اور پڑھتے نہیں ہیں اسی لئے آج کے دور میں سبر ممکن ہے اسی لئے آج کے دور میں ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے اور اسی لئے آج ہمارے دور میں ہمارے لئے اللہ کے رستے پر چلنا اور اس پر توقل کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہ مائیں تھی تو اپنے بیٹوں کے سامنے جب عذیتیں دی جاتی تھی تو اللہ کی نام میں قربان ہو جاتی تھی لیکن پتا ہوتا تھا کہ بیٹوں کو سنبھالنے والا کوئی ہے میں اللہ کی رام جان بھی قربان کر تو اللہ عظیمت کی ان داستانوں کے رویوں کو سننے سمجھنے پڑھنے اور اللہ ان کو دیکھ کر عظیمت نہیں تو کم از کم ہمارے لئے سبر کرنا آسان فرما دے اللہ جعلنی سبور شکور تو اللہ سبانہ تعالی نے فرما دیا کہ اگر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا جائے اور کوئی کلمہ کفر کہ دے بس شرط کہ دل کی حالت ٹھیک ہو تو یہ اجازت ہے دل کو صاف کرنا اور دل کی اصلاح کرنا اور آمال کی درستگی نیتوں کے ساتھ کرنا بھی جو مرتد ہو گیا اور ارتداد ہی کی حالت میں دین سے پھرنے ہی کی حالت میں اسلام کے بعد کفری کی حالت میں مر گیا کفری کی حالت میں مر گیا اس کے دنیا اور آخرت کے اس کے سارے عمل برباد ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے مہر لگا دی کہ آخرت میں اب یہ قصارے میں رکھیں بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دی ہجرت کی راہ خدا میں سختیاں چھیلی اور سبر سے کام لیا ان کے لیے ان کا رب بڑا غفور ورحیم ہے اللہ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب ہر متنفذ اپنی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ذرا برابر ظلم نقی خونے پائے گا اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے وہ امن اور اتمنان کی بستی انہوں نے اس کو جھٹلا دی آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے اللہ شکر کی طرف مائل کر رہے افراد کو بھی اور قوم کو بھی ایک قوم کا تذکرہ ایک قوم کا مثال اور واقعہ بتا کہ ایک قوم جس کو اللہ نے بڑے انعامات سے نوازا تھا امن اتمنان سکون کھلم کھلا بفراغت رزق جب اللہ کسی بستی کو یہ ساری نعمتیں دیتا ہے ازادی دیتا ہے امن دیتا ہے سکون دیتا ہے رزق دیتا ہے قوت دیتا ہے طاقت دیتا ہے استحقام دیتا ہے تو اس بستی کو ان ریٹرن کیا کرنا ہے شکر کرنا ہے اور کسی بستی پر کو آباد کیا ہے اس سرزمین پر اس دینے والے رب کا نظام نافذ کر دیا جائے بستیوں کو قوموں کو جب اللہ انعام سے نوازتا ہے امن استحقام اتمنان اور کھلے رزق کی نمط سے جب نوازتا ہے تو بستی کے افراد کو شکر کے طور پر کیا کرنا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے اللہ کے دین کے نظام کو اس کے قرآن کو قانون اس کے قرآن کو آئین اس کے قرآن کو دستور اور اس کے قرآن کو نظام حکومت اور نظام خیات بنانا ہے یہ ہے قوموں کا انعامات الہی کے بدلے میں شکر کا طریقہ لیکن قومیں جب اللہ کی نعمتیں پانے اور خدادار دین آمات سمیٹ نے کے باوجود الہی زمین کے اوپر الہی نظام نافذ نہیں کرتی تو اللہ سبحانہ تعالی ان کو خوف اور بھوک کی مسئیبتوں سے دوچار کر دیتا ہے آپ جانتی ہیں کسی ایسی بستی کو آج میری اور دیا زرخیز خطہ خطہ دیا نہروا خطہ دیا اللہ نے قوتیں اللہ نے طاقتیں دی اللہ نے سہرہ دیا اللہ نے ریگستان دیا اللہ نے بہر دیا اللہ نے دی اللہ نے ہر قسم کے مال اسباب دی اللہ نے ترقی دی تمدن دیا ثقافت دی آزادی دی أمن دیا استحقام دیا کیا نہیں دیا تھا پاکستان کے اس قطعے کو لیکن قوم نے کیا کیا قوم نے صرف نشکری نہیں میری اور آپ کی قوم نے تو بدہدی بھی کی میرے یا اور آپ کی آباؤ اجداد نے ہمارے اصلاف نے تو وعدہ بھی کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میری اور آپ کی قوم نے اکہرا نشکری کا گناہ نہیں اکیلا کفران نعمت کا گناہ نہیں میری اور آپ کی قوم نے تو دہرہ گناہ بتہدی کا گناہ بھی کیا ہے آج خوف ہے بھوک ہے سلاب ہے اس کی وجہ ہماری قومی نشکری اور اس کی وجہ ہماری بتہدی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان اللہ بحاصیت قوم جو نعمتیں ابھی بھی میری اور آپ کی بستی پر جاری ہیں اللہ ہمیں قفران نعمت سے بچ کر اس زمین پر حاکمیت حاکمیت الہی کو قائم کرنے قرآن کا نظام تھامنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ فرمائے میں نے رسول بھیجا تھا انہوں نے مانی نے آج ہمیں بھگبال کا پیغام کسی ایک جائی سے اہد غلامی کر لو ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو آج ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنے اور اس ریاست کو مدینہ کی ریاست کے مستاق پر اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے پس ہے لوگو اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک تمہیں بخشا ہے اس میں سکھاؤ اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو اور جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ مردار ہے خنزیر کا خون ہے اور خنزیر کا گوشت ہے اور جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا البتہ بھوگ سے مجبور ہو کر کوئی ان چیزوں کو کھا لے گا بغیر اس کے کہ وہ قانونِ الٰہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہے یا حدِ ضرورت سے تجاوز کا مرتقب ہے تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ مجبوری کی حالتوں میں قلمہِ قفر کہنے کی بھی اجازت ہے بشرتے کی نیت درست ہے اور مجبوری کی حالتوں میں لقمہِ حرام کھانے کی بھی اجازت ہے میرا دین لا اقراحہ فدین دین میں جبر نہیں ہے آسانی ہے سقولت ہے وہ شرطے کے نیت درست ہے اور پیچھے مقاصد درست ہے اور یہ جو تمہاری زبانے جھوٹ احکامات لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیزیں خلال ہیں اور وہ چیزیں حرام ہیں تو اس طرح کے احکامات اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطراب بانتے ہیں وہ ہرگز فلا نہیں پاتے دنیا کا عیش چند روزہ ہے آخر کار ان کے لئے دردناک سزا ہے یہ وہ چیزیں ہیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لئے خرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں اور یہ ہمارا ان پر ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنے ہی پر ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے البتہ جن لوگوں نے جخالت کی بنا پر برا عمل کی اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد یہ اہل کتاب کیلئے کوئی چیزوں کا حرام ہونا یہ سب کچھ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور حلال اور حرام کن چیزوں میں اجازت ہے کن حالات میں اجازت ہے یہ ہم وضاحت سے سورہ انام اور سورہ مائتہ میں سورہ بکرہ میں پڑھ چکے ہیں میں وضاحت نہیں کروں گی لیکن یہاں پر صرف اتنا دیکھ لیجئے توبہ کی قبولیت اللہ کس شخص کے لئے غفور و رحیم ہے ہر توبہ کرنے والے کے لئے اللہ غفور و رحیم نے توبہ کی قبولیت کی شرط منباد الزالکہ و اصلح توبہ کے ساتھ جب اصلاح کی نیت اور اصلاح کا انتاز ہے تو اِنَّا رَبَّكَا مِمْبَعْدِ حَالَ غفور و رحیم رب رحمان ہے رحیم ہے غفور ہے غافر و زمب ہے وہ خود کہتا ہے اِنَّا اللَّهَ يَقْفِرُ الزَّنُوبُ الْجَمِعَا وہ حد حدیثِ قدسی میں کہتا ہے کہ تو روح بھر زمین کے گناہ لے آتا تو زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک تیرے گناہ جاتے میں سب بخش دیتا لیکن وہ بخشتا ہے کہ اس کو ہے جو صرف توبہ کو اپنی روٹین نہیں توبہ کے ساتھ اصلاح کی نیت سے توبہ کرتا ہے اللہ ہمیں اپنی اصلاح اپنی تربیت کی نیت سے توبہ کرنے کی توفیق کتاب فرمائے واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا واہ کتنی قدردانی کی جاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کیسی تعریف اور ستائش کی جاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پوری امت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاری ہے نہ فرمانوں کی کافروں کی مشرکوں کا ایک اتنا بڑا جتھا اور ایک اتنی بڑی امت اور ایک اتنا بڑا گروہ وان سائٹ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سنگل انڈیویڈویڈال on one side اللہ قدردان بڑا ہے لیکن اللہ کو کیا چیز پسند ہے وہ آگے ہم صفات دیکھتے ہیں it's just like saying کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ فلان شخص he is an institution کسی ایک فرد کو کہہ دیتے ہیں کہ فلان شخص himself is an institution تو یہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کہہ دیا کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت ہے ایک اتنی بڑی امت نافرمانوں کے مقابلے میں ایک فرد واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندید ہے اللہ شرک کو اسلام کو یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت کو اتنا پسند فرماتے ہیں ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا کیا صفت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا درجہ اللہ کا فرما بردار قانتاً للہ اللہ کو کونسی چیز کونسی ادا ان کی پسند تھی قانتاً للہ اللہ کی فرما برداری حنیفاً یقسو وَلَمْ يَقُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ تین ادائیں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کو امت پر بھاری کر رہے ہیں ایک پوری امت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اطاعت یقسو اطاعت اور پھر شرک سے شرک سے رک جانا قانتاً للہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو امام بنانے لگا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں کیا فرمایا تھا وَاِذِبْتِ لَاِبْرَاہِمَا وَاِذِبْتِ لَاِبْرَاہِمَا رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ اللہ نے جب کچھ قلمات سے کچھ حقامات سے عزمائیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھا بڑی اچھی طرح سے پورے کیے تھے سب سب اللہ کی حقامات پر پورے اترے تھے وَاِذِبْتِ لَهُ رَبِّهُ أَسْلِمْ قَالَا اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب اللہ نے کہا اسلم جھک جا کر لے مان لے جو جب جہاں جیسا حکم آتا تھا بی بی کو چھوڑ دے بچے کو چھوڑ دے گلہ زبا کر دے گھر بنا دے جو جب جہاں جیسا حکم آتا تھا اسلم تولے رب العالمین نہ ترادد نہ ڈیلے نہ پوسٹ پون میں نہ کیلوکال نہ بحث نہ جدال نہ کورس قویسٹننگ یہ عطاعت اللہ کو اچھی لگتی ہے یہ عطاعت اللہ کو اچھی لگتی ہے جس میں بندہ کیسے عطاعت کرتا ہے یکسو ہو کر فوکس ہو کر صرف اللہ کی عطاعت کرنی ہے اگر میرے ازواج مطابق ہے میں نے تو اس کو فوکس کر لیا میں نے تو اللہ کو فوکس کر لیا اگر یہ سب کچھ اس کے مطابق ہے تو میں عطاعت کروں گی لیکن اگر یہ سب اس کے ساتھ کلیش کرتے ہیں تو میں فوکسٹ ہوں اللہ کی عطاعت پر میں فوکسٹ ہوں اللہ کی فرما برداری پر میں نے سر تسلیم اس کے آگے خم کیا باقیوں کے آگے خم نہیں کیا یہ ہے یہ کہ وہ صفت جو اللہ کو پسند ہے وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے نہ اپنے نفس کو نہ گھرانے کو نہ برادری کو نہ معاشرے کو کسی کو اس میں شریک نہیں کرتے یہ صفت اللہ کو پسند دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور عدا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی ایک اور عدا اللہ کو پسند دی جس پار اللہ نے بڑے زبردست نامات دی شاکرن لیان عمی ہی اللہ کے نامات کے شکر گزار دے اللہ جب نعمتیں دیتا تھا تو شکر کرنے والے تھے اللہ کی عطاعت بھی کرتے تھے شرک سے رکے بھی رہتے تھے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری کرتے تھے لیکن جب اللہ ان کو نعمتیں دیتا تھا تو اس کی شکر گزاری کرتے تھے شکر کیسے کیسے ہوتا ہے زبان سے دل سے اور عمل سے جب یہ چار صفتیں آئیں یہ چار صفتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی نے کیا کیا اجتباہو اللہ نے ان کو چن لیا اللہ کن کو چنتا ہے چنے جانا چاہتے ہیں اچھی صفات کی بنیاد پر برگزیدہ کیا جانا چاہتے ہیں اللہ کی عطاعت یقصو ہو کر اللہ کی پہروی شرک سے رک جانا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کر کے زندگی کسارنا اللہ نے اجتباہو اللہ نے پیک آؤٹ کر لیا اللہ نے چن لیا وَخُدَاهُو پیک آؤٹ کر کے اللہ نے کیا دیا اللہ نے حدایت دی اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کیا کروں کیسے کھاؤں کیسے پیوں کیسے خوشی کیسے غمی کیسے شادی کیسے ویا کیسے اولاد کیسے ولادت کیسے موت کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اللہ نے پیک آؤٹ کر کے چھوز کر کے اور کیا کیا اچھا جنت کا رستہ دکھا دیا دنیا خراب کر دی وَآَتَئِنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا دنیا میں بھی خسنات دے دی وَآِنَّهُ فِي لَا خِرُوتِ لَمِنَ السَّوَالِحِينَ اور آخروں میں درجہ سوالحین کے ساتھ بنا دیا اس سے زیادہ کچھ اور چاہتے ہیں اس سے زیادہ میں اور آپ کچھ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ چن لے اللہ حدایت دے دے جنت کے رستے کی طرف اور پھر اللہ دنیا میں بھی خیر اور بھلائیاں ڈال دے اور اللہ آخرت میں شمار سوالحین کے ساتھ کر دے فَاتِرَ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ تَوَفَّنِ مُسْلِمَ الْحِقْنِ بِسْوالِحِينَ یہ تو نبیوں کی دعائیں تھی یہ تو نبیوں کی دعائیں تھی کہ اللہ آخرت نے سوالحین کے ساتھ معاملہ فرمانا چار صفات اور زبردست نام اللہ کی عطاق یقصو ہو کر اس کے حکامات کو فالو کرنا شرک سے بچ جانا اور پھر اللہ کی نعمتوں کا ہر ہر حال میں شکر کرنا وہ جس حال میں رکھے جیسے رکھے راضی برعزہ شابر شاکر رہنا ایسے کو اللہ چن لیتا ہے صرارتِ مستقیم کی ہدایت دیتا ہے ان کی دنیا بھی بناتا ہے اور ان کو آخرت میں سوالحین کے صف میں شامل کر دیتا ہے اللہم جاننا منہم پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وہی بھیجی ہے کہ اب یقصو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو وہ مشرکین میں سے نہیں تھا رہا سب وہ تو ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے حکامات میں اختلاف کیا تھا اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کی ساب باتوں کا فیصلہ کر دے گا وہ جس میں اختلافات کرتے رہے یہ سب کچھ بتانے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے اعتراضات کی نفی کی اپنے کلام کی حقانیت بتائی اس پر جمنے والوں اور اس پر ٹکنے والوں کا انجام بتایا اب مجھے اور آپ کو سبر کی تاقید بھی کی اور اب ہمیں کہاں پھر اب کیا کرو اب تم کیا کرو جب تم تک یہ خیر اور حکمت والا کلام آگیا ہے تو تم کیا کرو ادعو تم بھی دعوت دو تم بھی دعوت دو کس کی طرف کس کی طرف دعوت دو اپنی مرادری اپنے معاشرے اپنے ملک کے قوانین کی طرف نہیں الہ سبیلی ربی کا وہی سبیل جس پر مجھے اور آپ کو چلنے کا حکم مجھے سورا نحل میں دیا تھا کیا حکم دیا تھا میں نے کہا تھا کہ گن گناتے رہنا ہے فَاسْلُكِ سُبُولَ رَبِّكِ زُولُّلَ فَاسْلُكِ سُبُولَ رَبِّكِ زُولُلَ اللہ نے مجھے اور آپ کو مخاطب کیا تھا کہ اللہ کے جو رستیں ہیں ان پر تو یکسو ہو کے چلتی رہ تو اللہ نے کہا انہمبار رستوں پر صرف خود نہ چلو لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دو دعوت اللہ کا حکم ہے حکمِ خداوندی ہے اور اس حکمِ خداوندی کی اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دن رات صبح و شام بلغ ما انزل علیقا میر ربک ادھو الہ سبیلی ربکا یہ اللہ کا حکم آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا دعوت اور سراپا تبلیغ ہے آپ کی زندگی کی ساری مشکلیں ساری پریشانیاں ساری رکاوٹیں اس دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے ہی آئیں اپنے گھر میں بیٹھے رہتے اپنے حجر میں بیٹھے رہتے اپنی عبادت کرتے اپنے نوافل پڑھتے اپنی تحجد پڑھتے اپنا قرآن کی تلاوت کرتے اپنی تصویحات اپنے وظائف کرتے اپنے روزے رکھتے اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ قرآن کے مطابق کرتے کبھی مخالفتیں نہ آتی کبھی اپوزیشن نہ آتی جب یہ دعوت اور تبلیغ جس رستے پر میں فوکس ہو کے چال پڑھاؤ آؤ میں تمہاری خیر خائی کر کے تمہیں بھی اس کی طرف چلانا پڑ چاہتا ہوں یہ جب دعوت اور تبلیغ شروع ہوئی تھی تبھی مخالفتیں تبھی اپوزیشن تبھی اترازات اور تبھی پرسیکیوشن شروع ہوئی تھی لیکن صحابہ اکرام بھی جمع اور ڈٹے رہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی یہ ان کی زندگی کا اڑنا بچھونا تھا مجھے صحابہ اکرام نے کہا دش تو دش سہرہ دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں توڑا دیئے گھوڑے ہم نے دیاں زانے کبھی یورپ کے قلیصہوں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہرہوں میں یہ ہے ادعوس الہ سبیل ربک مجھے اور آپ کو بھی دعوت دینی ہے اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا یاد رکھے گا اللہ صرف حکم نہیں دیتا اللہ کا کلام کامل ہے مکمل ہے پرفیکٹ ہے اللہ صرف حکم نہیں دیتا حکم پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے دعوت دو لیکن کیسے دو بالحکمتی حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ فہم کے ساتھ سمجھ کے ساتھ ایسے دعوت دو کہ لوگ تمہاری دعوت کی طرف قائل ہونے لگیں مائل ہونے لگیں کھنچتے چلے جائیں دعوت کی حکمت نے ایک طریقہ تو عملی نمونہ ہے قول اور فیل کا تضاد حکمت کا انداز نہیں ہے ادو سبیلی ربی کا بالحکمہ کا پہلا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے عمل سے بھی وہی دعوت ہو جو اپنے قول سے ہے لما تقولون مالا تفعلون سورہ صوفات آیت نمبر دو تم وہ چیزیں کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں حکمت کا تقاضہ ہے کہ دائی جب دعوت دیتا ہے تو اپنی زبان سے پہلے اپنے اپنے روئیے سے اپنے انداز سے اپنے لباس سے اپنے اخلاق سے اپنے معاملے سے دعوت دیتا ہے یہ حکمت کا تقاضہ ہے اور حکمت کا تقاضہ سمجھداری سے تحمل سے سبر سے معاملہ فہمی سے حالات کی نزاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے سامعین کے ذہن کا خیال رکھتے ہوئے دعوت دینا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَزَكِّرِ اِنَّفَعَاتِ ذِكْرَا نصیحت وہاں کیا کرو جہاں نصیحت کے کارامت ہونے اور اس کے فائدہ مد ہونے کا امکان بھی ہے بس اوقات پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس وقت بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوں گا کوئی ڈال نہیں گلے گی میری وہاں پہ خاموشی اس چیز کی بجائے کسی اور چیز کی دعوت ایک محفل جہاں پہ شرک جہاں پہ بیداد کا احتمام ہے اور بہت سے لوگ بیڑھے ہوئے وہاں پر ایک دم سے اگر بیداد کے خلاف بات کی جائے گی تو بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے وہاں پر حکمت سے ایک سنت کی بات تو کی جا سکتی ہے محبوب اور پسندیدہ اور خوبصورت سنتوں کا تعریف تو کروایا جا سکتا ہے لیکن حکمت کا تقاضی ہے کہ اس وقت بیداد کی مخالفت کرنے سے خاموشی تک فَذَكِّرِ النَّفَاتِ ذِكْرَ وہاں پہ نصیحت کرو جہاں پہ نصیحت اور یاد دیانی کا فائدہ ہے بس وقت بھونڈی دعوت بھی دعوت کو بہت نقصان دیتی ہے بے سبری کا طریقہ ناشائستہ طریقہ اللہ ہمیں دعوت بھی حکمت سے دینے کی توفیق اطاف فرمائے اور پھر حکمت کا تقاضی یہ بھی ہے کہ اللہ نے ساتھی فرما دیا وَالْمَعِزَتِ الْحَسَنَا ایسے وَاز کرو وَاز کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کو خیر خواہی سے بات بتانا کسی کو خیر خواہی سے اس کی بھلائی اس کی خیر خواہی اور تمہارے واز میں کیا ہو حسنہ حسن ہو تمہارے لب و لہجے میں نہیں تمہارے لباس اور تمہارے چہرے میں نہیں تمہارے اخلاق میں حسن ہو تمہارے انداز میں حسن ہو تمہارے معاملات میں حسن ہو تمہاری نیتوں کے اندر احسان کا طریقہ ہو کیا ترکھئے گا دین کی دعوت دیتے وقت خلوس خیر خواہی اور دوسرے کی خیر کی خواہی جب دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے ایک دین کی دعوت دینے والا ہمیشہ پور تاثیر دعوت تب دیتا ہے جب اس میں خیر خواہی کی چاش لی ہو جس کو دعوت دی جا رہی ہے جس کو واز اور نصیخت کیا جا رہے اگر اس پر اپنی علمی برطری ثابت کرنا مقصد ہے اپنا تکبر اور اپنا تفاخر ثابت کرنا مقصد ہے یا اس کو اپنے سے ون ڈاؤن یا اس کو حکیر یا اس کو کمتر یا اس کو جاہل یا اس کو گوار یا اس کو منافق یا اس کو کافر ثابت کرنا مقصد ہے تو شاید یہ دعوت پور تاثیر نہیں ہوگی لیکن اگر دین کی دعوت دینے والے کے دل میں تڑپ ہے اخلاص کی اور خیر خواہی کی ایک سیلف لس چاشنی موجود ہے نا تو پھر انساء اللہ یہ مٹھاس سے دی جانے والی دعوت ضرور دل پہ بات اثر کرے گی کیونکہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے نا دل پہ جو بات اثر کرتی ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے یہ دل سے نکلتی ہے جب داول اگلے بندے سے گناہگار سے نفرت نہیں کرنی گناہ سے نفرت کرنی ہے گناہگار پر ترس کرنا ہے اس کے ساتھ دکھ کا معاملہ اور اس کی خیر قاہی کی تڑپ سے اس کو بتانے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اللہ اللہ کا باخی و نفسک آپ تو اپنی جان کو گھلا رہے تھے کہ یہ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے تو یہ ہے وہ انداز معیزت الحسنہ اس خوبصورت حسن سلوک کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ حسن معاملات کے ساتھ جب دعوت ہوتی ہے تو یہ اثر کرتی ہے جس میں ذاتیات نہیں جس میں تانے تشنے نہیں جس میں تنقید نہیں جس میں اگلے بندے کو ہسٹائل کر کے اپنے سے نگیٹ کرنے کا طریقہ نہیں ہے وہ دعوت اثر کرتی ہے وہ واقعہ بہت ہی خوبصورت بالحکمتی والموع ذات الحسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا واقعہ بہت خوبصورت ہے اس کی تشریح کے لیے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیہ انہما ایک دفعہ تشریح لے جاتے اور ایک بزرگ شخص بڑی عمر کا شخص وضو کر رہا ہے لیکن وضو دوسر نہیں کر رہا وضو میں کمی ہے اب پتہ ہیں اپنے نانا جان کی بات وَاِلُّ لِلَا قَابِ مِنَ النَّا اور خوش کیڑیوں سے تجھ حنم کی آگ ہے اب اس بزرگ کی خیر خواہی ہے لیکن لیکن یہ نہیں ہے کہ مزاق ہے تحضیق ہے تانہ ہے اب ایک بڑے شخص اس کو چھوٹا بتائے گا تو بھی اس کی عزت نفس مجلوع ہوگی کتی خوبصورتی سے حکمت کا طریقہ کہ دونوں نے دونوں نے کیا تصفیصتہ کیا کہ ہم میں سے ایک مولم اور ایک کیا بن جاتا ہے شاگرد بن جاتا ہے میں استاد بن جاتا ہوں تم شاگرد بن جاؤ اور میں تمہیں زبانی بتاتا جاؤں گا وضو کا صحیح طریقہ اور تم کرتے جانا تو وہ بڑے صاحب کے پاس یہ دونوں نوازیں چلے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوازیں جو ہیں وہ مولم بر کے وضو کا طریقہ ڈکٹیٹ کرتے جا رہے ہیں زبانی بتاتے جا رہے ہیں اور دوسرے نوازیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بتانے والے کہ وضو کے طریقے کے مطابق وضو کرتے جا رہے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا انڈائریکٹ پیسیو طریقے سے دین کی دعوت حکمت اور کتنی خوبصورت انداز سے حکمت بھی تھی یہ دانائی بھی تھی یہ خیر خواہی بھی تھی اس میں تکبر بھی نہیں تھا اور اس میں یہ طلب اور تڑپ تھی کہ کسی طرح بات صحیح پہنچ بھی جائے اور اصلاح بھی ہو جائے اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہماری رہنمائی فرما اللہ ہماری زبانوں میں تحصیر عطا فرما اور اللہ ہمارے لیے دین کے دعوت کے معاملات کو آسان فرما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں کیسے دیں حکمت سے دیں امدہ نصیخت کے ساتھ دیں لیکن بہترین نصیخت کے باوجود بساوقات کیا ہوتا ہے جب دعوت ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں بحث تقرار جدال مباحثہ تو پھر دین کی دعوت دینے والے کو کہا جا رہا ہے کہ مباحثہ کیسے کرنا ہے مباحثہ ایسے کرو جو بہترین طریقے پر ہو کج بحثی ڈھٹائی زد دوب دوب بحث تقرار جھگڑا کی لوکال گالی گلوش تانے تشنے دائی کا کام نہیں ہے اس کا مباحثہ بھی بہترین ہوگا تمہارا رب زادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی رازے بھٹکا ہے اور کون راہ راست پر ہے تم اگر راہ راست پر ہو تم راہ راست کے لئے بھولا رہے ہو تو کس کے لئے بھولا رہے ہو رب کو دکھانے کے لئے وہ دیکھتا ہے وہ جانتا ہے اور اگر وہ بھٹکا ہے تو بھی وہ جانتا ہے اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جتنا تم پر زیادتی کی گئی ہوں کہ بس اوقات دین کی دعوت میں کوئی کئی دفعہ اتنی سخت اور اتنی ہارش اتنی تلخ باتیں اور جملے سننے میں آتے ہیں یہ کئی دفعہ اتنی ہارش طریقے سے لوگ ریٹالییٹ اور ریاکٹ کرتے ہیں تو اللہ نے اجازت دے دی اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی لے نا جتنا تم پر زیادتی کی گئی لیکن اگر تم صبر ہی کرو نا تو یہ صبر تمہارے حق میں بہتر ہے یعنی معاف کر دو دین کے دعوت دینے والے کو بدلہ لینے کی اجازت دے دی گئی لیکن مستحب کیا بنا دیا گیا پسندیدہ کیا بنا دیا گیا اس کو معاف کر دو برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرو اور کیا کرو صبر کرتے رو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے تو ہے تو جب ہے اللہ کی توفیق سے تو پھر کیا کرنا ہے اللہ سے مانگنا بھی ہے ان لوگوں کی حرقتوں پر رنج نہ کیا کرو اور ان کی چال بازیوں پر دل بھی تنگ نہ کیا کرو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام کرتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں تو گویا ہمیں کیا کرنا ہے دین کی دعوت میں تقویٰ کے ساتھ بھی دعوت دینی ہے اور احسان کا طریقہ یاد رکھنا ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دین کی دعوت دینے کے ساتھ والے کے ساتھ کون ہوتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں اس کی آنکھ اس کے کان بن جاتا ہوں توکل بھی کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرما ہماری رہنمائی بھی فرما ہمارے ایمان میں ثابت قدمی بھی عطا فرما ہمیں دین کی دعوت کے طریقے حکمت کے ساتھ اور معائزت الخسنہ کے ساتھ دینے کی توفیق بھی عطا فرما اللہ ہمیں حفظ بھی عطا فرما ہمیں فہم بھی عطا فرما ہمیں عمل بھی عطا فرما کول اور فعل کے تزاج سے بچا کر دین کی دعوت کی بہترین توفیق عطا فرما اللہ دعوت دین کا ادنا سا محرہ بنا کہ ہمیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما ہماری کوششوں کاوشوں میں قبولیت بھی عطا فرما اس میں اتحاد اور اتفاق بھی عطا فرما اور اللہ ان سب کو قبول فرما کے ان کو ہماری نجات کا ذریعہ بے بنا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکانتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمامین